بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز میں ہوں سلیم خاند و آپ دیکھ رہے ہیں بیگ لینگوز چنل آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کھین لفظ کھین ہے کھین کے مطلبے کر سکنا یہ کسی کی صلاحیت یا پھر قابلیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اجازت کے میننگ میں بھی آتا ہے اجازت آپ پرمیشن کسی کو دیں کہ آپ یہ you can go now آپ جا سکتے ہیں تو آج ہم وہ پڑھیں گے یہ میرے حساب سے سب سے اہم ہے جو اب تک میں پڑھا چکا ہوں یا شاید آگے پڑھا ہوں لیکن بہت اس سے زیادہ شاید کوئی اچھا لفظ مجھے بھی لے کھین کے مطلبے کر سکنا اور اگر میں یہ کہوں کہ مغرب کی ترقی کے پیچھے اس ایک لفظ کا ہاتھ بھی ہے تو غلط نہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ علام اقبال کی تو خودی کا پیغام ہے اس کو جو مفہوم ہے آج وہ بھی ہم پڑھیں گے اس میں اس نے کیا مفہوم دیا ہے یعنی وہ سیکھیں گے اس میں بھی اسی لفظ کا ہاتھ ہے کہ you can do it اس نے یہی کہا ہے you can do it آپ کر سکتے ہو یعنی انسان کو نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا اشرف المخلوقات خود انسان کو اپنی خودی کا اپنے خود شناسے کا نہیں پتا کہ میں ہوں کیا میں کیا کر سکتا ہوں انسان کیا کر سکتا ہے انسان دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اپنے آپ کو ابھی تبدیل کر سکتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے یعنی دیکھیں یہ can ہمارے پاس ہے structure بھی میں نے اس کا بنایا اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں کر سکنا اور یہ کس کے میننگ صلاحیت یا پھر کسی کی قابلیت بیان کرنے کے لئے یعنی جو بھی آپ کے پاس کوئی honor یا skill ہے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ میں یہ یہ کام کر سکتا ہوں آپ خود ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہوگئے آپ کر سکتے ہوں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگے میں کر سکتا ہوں آپ کو بھول گئے ہوں گی چیزیں بہت ساری تو آپ پہلے یہ کریں سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں پھر اس کی آپ وہ بنائیں انگلیش میں یہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں جیسے I can مثال کے طور پر I can speak five languages I can speak میں بول سکتا ہوں five languages میں پانچ زبانیں پانچ زبانیں بول سکتا ہوں میں تو یہ ایک سکل ہے میرے اندر یوں سمجھ لیں کہ میں پانچ زبانیں بول سکتا ہوں اس کے بعد ہے I can drive the car I can drive the car یہ بھی ایک ہنہارہ سکل ہے میرے اندر کہ I can drive the car میں کار چلا سکتا ہوں یعنی جو کام میں کر سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اپنے سکل بیان کرنے کے لئے آپ کی طاقت یا قابلیت بیان کریں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اس کے بعد ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں یعنی ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہے اللہ نے طاقت رکھیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں غریبوں کی مدد اس کے بعد آپ پاس کر سکتے ہیں آپ پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے وہ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں یا یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ جان لیں کہ جسی انسان اللہ تعالی نے انسان میں کیا خوبیاں رکھی ہیں اگر آپ یہ جان لیں کہ میرے اندر کیا کوئیلیٹی ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے ممکن یا یوں کہیں یا آئی کھنچ چینج دا وڈ اس کے بعد ہے وہ پاستہ پکا سکتی ہے یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ حنر ہے یہ قابلیت ہے اس کے اندر یہ سکل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ میں نے اسٹرکچر بنایا یہ دیکھیں یہ صرف پانچ سات جملے ہیں یعنی اس کا اسٹرکچر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اسٹرکچر وہ چیز ہوتی ہے جیسے ایک سانچہ ہوتا ہے کس چیز کا اسٹرکچر یعنی یوں سمجھلنے ایک دھانچہ سمجھلنے ہوتا ہے اسٹرکچر جیسے ہوتا ہے اسٹرکچر اس سے ہم مٹی ڈال کے اینٹیں بناتے ہیں وہ اینٹیں آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بس وہ سانچہ ہے آپ کے بس وہ اسٹرکچر ہے تو اس سے آپ آگے یعنی ایسی مشین ہے جو کسی چیز کو بنانے کے کام آتی ہے تو یہ ہمارے بس فرمیلہ ہے آگے بھی اس طرح کچھ ہم سرکچر پڑھیں گے بہت سارے سبجیکٹ ہیں یہ سارے آئی وی یو سبجیکٹ ہیں اس کے بعد کھین لگائیں گے یعنی آئی کھین وی کھین یو کھین دیکھن ہی کھین شی کھین اس کے بعد ہے ورب کی فرسٹ فرم جیسے سپیک ڈرائیو ہیلپ پاس چینج اور کوک یہ سارے ورب ہیں یعنی ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ادھر آو بیٹھ جاؤ یہ کرو وہ کرو کھانا لے پانی لے بیٹھ جاؤ یعنی سارے کام ہیں جو ہم ڈیلی بولتے رہتے ہیں اس کے بعد ہے آگے اوبجیکٹ یعنی جس کے اوپر کام کی ہے جیسے میں پڑھا چکا ہوں سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ دیکھیں لینگویج خار پھوہ اگزیم اور ورڈ یہ سارے اوبجیکٹ ہیں اور جس طرح اوبجیکٹ یعنی جس طرح ہمارا ورب ہوگا ویسے ہی اوبجیکٹ ہوگا مثال کہ یہاں پہ کوک ہے فوڈ پکانے کا تو آگے اس چیز پکانے والی کوئی چیز ہوگی پاس تھا یہ اوبجیکٹ ہے تو اگر یہ یہاں پہ ہے پاس تو آگے اگزیم ہے جیسے یہ پاس کرنے کی ہی کوئی چیز ہے تو اس کے بعد آگے دیکھیں یہ ہے کہ دوبارہ دیکھیں اس کو سبجیکٹ پلس کھین پلس ورب فرسٹ فارم پلس اوبجیکٹ یعنی سبجیکٹ پلس کھین پلس ورب فرسٹ فارم پلس اوبجیکٹ اس طرح آپ ہزاروں بنا سکتے ہیں اب میں کہہ رہا تھا کہ مغرب کی اس کے پیچھے ترقی کا کیسے ہاتھ ہے تو مغرب نے یعنی اگر وہ بندہ کوئی حوصلہ ہار جاتا ہے اگر وہ کوئی بھی بندہ تو اس کو کہتے ہیں یس یو کن ڈو اٹ تم کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ سے کہوں گا یو کن ڈو اٹ آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس کو حوصلہ دینے والا نہیں تو وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ سے کہتا کہ آئی کن ڈو اٹ میں کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یعنی دوسرا چیز کہ علامہ اقبال کی جو خود ہی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ یو کن ڈو اٹ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کون سی سلائیت اور قابلیت ہے تو یہ ہے خود ہی کا مفہوم اور یہ ہے کھین کا سٹرکچر جو آج ہم نے سیکھا اس کا سٹرکچر بھی سیکھا اور طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تھانکس پر ووچنگ انشاءاللہ ملتے ہیں موسیقی